اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ لزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید دوستو آج اکتیس اکتوبر دوہزار تئیس اور دن ہے منگلوار یہ صبح صبح فجر کے وقت کے جو مناظر ہیں اس میں سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلے رنگ کے وہ پتے جو اپنے تنوں سے اپنی ٹہنیوں سے جھڑ چکے ہیں ان کا امبار لگا ہوا ہے ان جھڑے ہوئے پتوں کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ جو بھی چیز کمزور ہو جاتی ہے وہ اس طرح جھڑ جاتی ہے پتے جب کمزور ہو جاتے ہیں یہ پیلے رنگ میں تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو وہ جھڑ جاتے ہیں انسان کو جب آپ دیکھیں رنگ پیلا ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیمار لگ رہا ہے اب ایک چیز پاکستانی کرکٹ ٹیم میں دیکھیں کہ ورلڈ کپ ابھی جاری ہے پوری دنیا کے جو نامی گرامی جو پلیئر ہیں وہ اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہار جیت ہو رہی ہے ایسی ایسی ٹیم میں ہار رہی ہیں جو ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ٹاپ فیرورٹ ٹیم بلکہ ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کی ٹیم ون ڈے میں ہمیشہ جو بھی ورلڈ کپ ہوا اس کی کارکتگی ہمیشہ بڑی ٹاپ کی رہی بے شک فائنل وہ ایک دفعہ آکے جیتے ہیں لیکن اس ورلڈ کپ میں تو حیران کن طور پر اتنے چھے میچوں میں سے پانچ ہار چکے ہیں اور ایک میہ جیت کے دو پوائنٹ سب سے نیچے ان کا نمبر ہے اب وہ ورلڈ چیمپئن ہے پاکستانی ٹیم جو ہے اس نے پہلے میہ دو جیت کے اس کے پاس لگتر چار میہ چار گئی اب اس کے اوپر دیکھیں پاکستانی ٹیم کا جو کوچ ہے ہیڈ جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں انزمام الحق کوچس نہیں وہ تو چیف سیلیکٹر اور باقی پلیئروں کے سکینڈل سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں قوم میں ایک افرا تفریم آج گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے استیفے دینے شروع کر دی ہیں یہ واحد قوم ہے پوری دنیا میں جو اپنے ہیروز کے متعلق کبھی تو یہ ہے کہ اس کو اسمان پچڑا دیتے ہیں اور جب وہ ہارنا شروع ہو جائیں پھر ان کو اس طرح گڑے گدوں میں اپنا گڑوں میں گراتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی ہوتے ہی نہیں تھے اور ہمیشہ سکینڈلز ہماری قوم کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں جیت رہی ہوتی ٹیم تو یہ ساری باتیں جو ان کے اوپر اب لگ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنی بنائی انہوں نے پاکستانی بورڈ کو بلیک میل کیا اور مہنے کی تنہا چالیس چالیس پتہ نہیں لاکھ یا ساٹھ سا لاکھ پہ لے گئے کن طریقوں سے یہی اگر انڈیا کی ٹیم سے موال نہ کریں تو پتہ نہیں ان کی کتنی طرح مہینے کی ہوگی بہرحال بدقسمتی ہے رسوائی ہے پوری دنیا میں ہماری قوم کی ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں جہاں بھی چلے جائیں رسوائی مقدر بن چکی ہے اپنے ہیروز کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہوا ہے وہ بغیر قوم میں حوالے دے دے کے ان کو جوتیاں مارتی ہیں ڈاکٹر الدستلام کا حوالہ لے لیں سار زفراللہ کان کا حوالہ لے لیں جو وفاد شدگان جو ریٹائرڈ اب تو میرا خیال ان میں سے زندہ کون وہ جو میجر افتخار جنجوہ لے لیں اور اسی طرح اور کئی نامی گرامی ہیروز ہیں جو بیسیکلی ان کو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو قوم جو ہے وہ ان کو زیرائی دے ان کو فائدہ مند ہے اس کو بدنام کرو اس کی جو ویلیو ہے اس کو بلکل ڈی ویلیو کا کوئی دنیا بچوں کو بلکل دوسرا چہیرہ جو ہے وہ دکھاؤ اب یہ پھر بعد کے سمجھے دیکھیں اپری ٹیم جو ایک کپتان کسی زمانے میں ورلڈ کپ لے کے آیا تھا جو ٹیم بری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے ورلڈ کپ لے آیا تھا آج وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک چھوٹی جمسہ ہے اس کی سیاست سے چھوڑے ہیں اس نے کیا کیا قوم کو ایک پاؤں پہ کر یہ چھوڑے لیکن ایک ہیرو تھا اور اس کی جو حالت ہے بہرحال بات لمبی ہوگی تھوڑی سی آج دو ہاری ہوئی ٹیموں کا آپس میں بے عزت ہونے کا ایک نیا میچ ہونے جا رہا ہے وہ ٹیمیں جو سب سے زیادہ بے عزت ہو رہی ہیں اپنے نام کے بالمقابل ان کا میرا خیال ہے ایک کپ جو ہے نا رکھنا چاہیے کہ یہ جی آپ کے لئے کپ رکھتے ہیں کہ آپ زیادہ جو چار ٹیمیں نیچے چار اوپر کی چار ٹیمیں جو ہیں وہ تو کھیلتی ہیں سیمی فائنل فائنل جو نیچے کی چار ٹیمیں ان کے درمیان بھی ایک بے عزتی کپ کے نام سے ہونا چاہیے جس میں دیکھا جائے کہ وہ آپس میں کیا کرتی ہیں اب پاکستان اور انگلینڈ دو ایسی ٹیمیں ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے بیزت ہونے میں کہ زیادہ بیزت ہم ہو رہے ہیں کہ کوئی اور ہو رہے ہیں بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے مسجد ہماری قریب پہنچ گئی ہے تو ہم تھوڑا مل کے درود شریف کے علاوہ سلی علاہ کا کچھ ورد کرتے ہیں جو کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے یہاں ان ممالک میں تو ویسے ہی ناممکن ہے نہ کبھی ہم نے کبھی استفادہ کیا ہے تو مل کے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سلی علاہ نبی اینا سلی علاہ محمد سلی علاہ حبیب اینا سلی علاہ محمد کلمہ طیبہ ساری رات یہ کلمہ طیبہ چمک چمک کے اسلام کا نام جو ہے وہ ان ممالک اس ملک میں روشن کار رہا ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہ دیکھیں یہ ہیں وہ مناظر جو صرف ان لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتے ہیں جو صبح صبح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر ان خوبصورتیوں پہ غور کرتے ہیں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پیدا کی گئی نعمتوں پہ غور کریں جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہیں لیکن بدقسمتی ہے انسانوں کی وہ اس کو ایک نارمل چیز لیتے ہیں خدا اللہ کے بھی لوگوں کی بدقسمتی جو خدا تعالیٰ کی ذات کا ہی یقین ہمارے ایک دوست جہاں میشہ کی طرح اپنے گھر کی طرف بچی ہم چلتے ہیں لے جی ہماری صبح کی جو سہر ہے اس کی جو روشنی ہے دن کی اس وقت ہم تقریبا حدیثیں زیادہ سہر کر چکے ہیں تو دن دیکھیں آہستہ آہستہ لائٹ میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں یہ بار بار ایک ہی بات ہے کہ آپ جہاں بھی بس رہے ہیں اگر گروپ کی شکل میں اس کو اپنائیں گے تو یہ ہے کہ یہ مستقل رہے گی بعض لوگ تو اکیلے بھی چیز کے عبدی ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں لیکن گپ شکل لگاتے ہیں گروپ میں جب آپ سہر کریں گے تو پھر اس میں ناغے کا خطرہ کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ اگر سسلی ہو تو دوسرا اس کو اللہ شریف نہیں نہیں چل نا آج جیسے ہم میں سے ایک دو اس نے جانا تھا وہ اسی چیز پہ زور دیرے تک مستر نہیں کر رہے لیکن بارش نہیں تھی پھر امپائے نکل آئے بارہ گروپ میں چلنے کے کئی فوایط بھی ہیں موسیقی ہماری سیر چار کلومیٹر پر محیط ہوتی ہے اور وہ مکمل ہونے کے بعد اب ہم آلموسٹ اپنے انڈ پوائنٹ مسجد تک پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ نہیں ہے اس چیز کے عدی صبح اٹھنے کے باوجود موقع ہونے کے وہ دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کریں صبح جلدی اٹھیں صبح کے مناظر دیکھیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور پھر اس طرح کی پکی جو کمپنیز ہیں اچھی کمپنیز ان کو اپنائیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو پتے کمزور پتے ہیں درخت سے تقریباً زیادہ تعداد میں جڑ چکے ہیں یہ صبح آغاز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پتوں کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ مسال حاصل کر سکتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح جڑ جاتے ہیں نیکی کے رستے سے وہ دور ہٹ پڑ جاتے ہیں اس طرح اپنی وہ جو رہنما جو ان کو صحیح رستہ دکھانے والے ہیں ان سے اپنا تعلق توڑ کے اس طرح پھر جا زمین کی اگوش میں فیل ہیں یا یہ کہ دنیاوی رنگینیوں میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں یا جا شامل ہوتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھیں کلمہ توڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں دوستو آپ نے زباب فجر سے قبل کے نظارے بھی دیکھ لیے فجر کی ایک جلک بھی دیکھ لی درست کا بھی کچھ منظر دیکھ لیا پھر اس کے بعد جو ہماری چار کلومیٹر کی سیر تھی اس کے چند مناظر بھی دیکھ لیے اب آپ موٹر وے کے اوپر لوگوں کا رش دیکھیں کیونکہ ورکنگ ڈے ہے اور کس طرح گاڑی پہ گاڑی چڑی ہوئی ہے اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں کس طرح رش لگا ہوا ہے اور جہاں ایکزٹ آئے گی وہاں لائنے لگی ہوں گی جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمان والے تو یہ نسخہ بھی آزمان آزمان